اگر آپ بھی کرانا چاہتے ہیں تو اس ایک طریقے کے ذریعے سے آپ کنفرم نقل معلومات خود اپنے پاسپورٹ کا کرا سکتے ہیں ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے نقل معلومات کے بارے میں بات کرنے والا ہوں اور اس ویڈیو میں دوستو میں آپ لوگوں کو نقل معلومات کرانے کے چار طریقے بتانے والا ہوں تو دوستو اگر آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس طرح کے نئے نئے ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لے کر کے آتے رہتا ہوں تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی ہاں دوستو آپ لوگوں نے بالکل صحیح سنا ہے کہ میں اپنے اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے نقل معلومات کے بارے میں ڈسکس کرنے والا ہوں اور نقل معلومات کرانے کے دوستو جو چار طریقے میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نقل معلومات ہوتا کیا ہے کس کو کہتے ہیں نقل معلومات تو دوستو آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ اگر آپ سعودی عربیہ میں ہیں اور آپ کے پاسپورٹ پر ویزا لگا ہوا ہے اس کے بعد دوستو اگر آپ اپنا پاسپورٹ رینیو کراتے ہیں یا آپ اپنے پاسپورٹ میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی کریکشن کراتے ہیں دوستو جس سے آپ کا پاسپورٹ چینج ہو جاتا ہے مطلب آپ کے پاسپورٹ پرنٹ ہو کر کے آتا ہے تو دوستو ایسے ٹائم پر آپ کا جو پرانا پاسپورٹ ہے اس کا سارا ڈیٹیل سارا انفارمیشن آپ کے نئے پاسپورٹ میں ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے جس کو نقل معلومات کہتے ہیں اب نقل معلومات کرانے کے دوستو چار طریقے ہیں دو طریقہ ایسا ہے جن کے ذریعے سے آپ کا کفیل نقل معلومات کرا سکتا ہے اور دو طریقہ ایسا ہے دوستو جن کے ذریعے سے آپ خود بھی نقل معلومات کرا سکتے ہیں اب کفیل کے ذریعے سے جو دو طریقہ ہے دوستو نقل معلومات کرانے کا وہ دونوں سکسز ہے لیکن دوستو آپ کے ذریعے سے نقل معلومات کرانے کا جو دو طریقہ ہے ان میں سے ایک کا ہنڈڈ پرسنٹ کنفرم نہیں ہے کہ وہ سکسز ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن ایک طریقہ ایسا ہے دوستو جو ہنڈڈ پرسنٹ دوستو سکسز ہے اگر آپ بھی کرانا چاہتے ہیں تو اس ایک طریقے کے ذریعے سے آپ کنفرم نقل معلومات خود اپنے پاسپورٹ کا کرا سکتے ہیں اب کفیل کے ذریعے سے جو دو طریقہ ہے دوستو نقل معلومات کرانے کا اس میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے دوستو کہ اگر آپ کا کفیل چاہے تو اپنے گھر بیٹھ کے ہی اپنے ابشیر سے ہی آپ کا نقل معلومات کر سکتا ہے لیکن اگر اس کو آئیڈیا نہیں ہے اسیس کا کہ ابشیر کے ذریعے سے کس طرح سے نقل معلومات کریں گے تو آپ کا کفیل آپ کا پرانا پاسپورٹ اور نیا پاسپورٹ دونوں کو لے کر وہ جوازات جا کر وہاں سے بھی نقل معلومات کرا سکتا ہے اب آپ کے ذریعے سے جو دو طریقہ ہے دوستو نقل معلومات کرنے کا اس میں سب سے پہلا طریقہ دوستو جو ہنڈیٹ پرسنٹ کنفرم نہیں ہے لیکن آپ ٹرائی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے دوستو کہ آپ خود بھی اپنا دونوں پاسپورٹ اگر آپ کے پاس میں پاسپورٹ ہے تو اپنا دونوں پاسپورٹ پرانا اور نیا لے کر کے جوازات جا کر وہاں پر آپ نقل معلومات کرنے کے لیے بول سکتے ہیں لیکن دوستو ایسے کنڈیشن میں ہو سکتا ہے کہ شاید جوازات والے کینسل کر دے اور یہ بولے کہ آپ اپنے کفیل کو لے کر کے آئیں تو یہ جو پہلا طریقہ ہے دوستو یہ تو ہنڈیٹ پرسنٹ کنفرم نہیں ہے کہ سکسیزی ہو لیکن دوسرا طریقہ ہے جو دوستو جس کے ذریعے سے آپ نقل معلومات کرا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے ایریے میں آپ کی سیٹی میں آپ پتا کریں کہاں پر مکتب استقدام ہے مکتب استقدام دوستو اس کو بولتے ہیں جو گورنمنٹ سرویسز کے سارے کام وہ لوگ کراتے ہیں وہ اپنا کچھ چارج کرتے ہیں لیکن آپ ان کے پاس میں جائیں وہ لوگ آپ کا نقل معلومات کرا کر دے دیں گے اس کی فیس دوستو جہاں تک مجھے پتا ہے وہ لوگ جو فیس لیتے ہیں آپ سے نقل معلومات کرانے کا وہ تقریباً تین سو ریال کے آسپاس لیتے ہیں ہو سکتا ہے شاید تین سو سے کچھ کم ہو یا تین سو سے کچھ زیادہ ہو لیکن تین سو کے آسپاس وہ لوگ اس کا چارج کرتے ہیں اب یہ بات ضرور ہے دوستو کہ تین سو ریال وہ لوگ کچھ زیادہ ہی چارج کرتے ہیں لیکن ایسے لوگ جو کفیل سے باہر کام کرتے ہیں اگر ان کا کفیل نقل معلومات نہیں کراتا ہے تو ان لوگوں کے لیے دوستو یہ ایک آپشن ہے مکتب استقدام کے ذریعے سے کہ وہ اپنا نقل معلومات کرا سکتے ہیں بھیلے ہی پیسہ تھوڑا زیادہ لگے گا دوستو لیکن نقل معلومات تو آپ کا ہو جائے گا تو دوستو اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا اگر آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چانل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو تاکہ میں جب بھی اپنا اگلا ویڈیو اپلوڈ کروں تو ترنت آپ لوگوں تک پہنچ جائے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں